انسان کی تخلیق کا مقصد خالق و مالک کی بندگی ہے فقر کا پیغام انسانوں کو فرقہ واریت اور تفریق سے دور رکھتے ہوئے ایک امت واحدہ کی طرف بلانا ہے ان خیالات کا اظہار مختوم سید انصر سبتین نقوی کلندری سجادہ نشین مسند فازلیہ آل نقی کلندری نے یہاں برطانیہ کے وسطی شہر برمنگم میں اپنی خانکاہ میں موجود شرکاہ کو وازو نصیحت کرتے ہوئے کیا سید انصر سبتین نقوی کا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد بھی عظیم ہے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہی انسان کی فلاہ و نجات کی نشانی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خالق نے ہمیں قرآن اور اہلِ بیعت کے علم کی روشنی سے سراتِ مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے اتفاق و اتحاد اور ایک امت بن کر رہنے میں ہی ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے اس موقع پر صاحب زادہ سید فازل سبتین نقوی نے اشار کے ذریعے اہلِ بیعتِ اتحار کی بارگاہ میں اپنا خراجِ عقیدت و محبت پیش کیا جبکہ سید ببر عباس جعفری نے مولا کائنات حضرتِ علی علیہ السلام کی بارگاہ میں خوبصورت انداز میں ترنم کے ساتھ منقبت پیش کرتے ہوئے شرقہ کے قلوب و ازہان کو آلِ نبی اولادِ علی کی محبت و عقیدت کی جلا بخشی خوشی قریشی ورلڈ نیوز برمنگم علی قابا علی قبرا علی سے بھی آگے ہیں علی مقصی علی حرجہ علی سے بھی آگے ہیں ہر ایک مسلمان کا ایمان علی ہے تفسیر نہیں ناتی کے قرآن علی ہے سبحان اللہ ہر ایک مسلمان کا ایمان علی ہے اور تفسیر نہیں ناتی کے قرآن علی ہے اور مجھ جیسے خطاکار کو کیا حشر کا غم ہو محشر کے سوالوں کا جو نگران علی ہے اللہ بادثاں جی نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جنہوں اس کو نہیں تخلیق کیا مگر اس لیے کہ ہماری بندگی کریں ہماری تخلیق کا مقصد خدا کی بندگی ہے اور عبادت بندگی کا جذب ہے ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سروسز جتنے بھی ہماری زندگی میں ہم اپنے خدا کے حضور پیش کر سکتے ہیں اس کی مخلوق کی خدمات کے لیے جتنی مخلوق اس نے رکھی ہے جو مستحقین ہیں ہم ان تک پہنچ کر خدا کی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں کیونکہ عبادت بھی جب آپ نے کرنی ہے تو جب تک حقوق العباد بہترین طریقے کے ساتھ آپ ادا نہیں کرتے یہ ایسا تو ممکن نہیں کہ آپ بندگان خدا کے ساتھ ظلم و زیادت سے کام لے رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں آپ زیادتی کر رہے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑا ستم ہے کہ ہم اپنی جو ہے معاشرتی تنزلی ہم اس کا ازالہ اپنی عبادت سے کرتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے اگر ہم مخلوق خدا کے مجرم ہیں تو جب تک ہمیں مخلوق خدا معاف نہیں کرے گی ہمیں خدا بھی معاف نہیں کرے گا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اختلافات کو دور کرتے ہوئے ہمیں امت واحدہ بننا ہوگا ہمیں خدا کے حضور جس نے ہمیں ایک بنا کر بھی جا ہے ہمیں اس کے حضور بھی ایک بن کر جانا ہوگا تو پھر ہم اپنی پہچان کروائیں گے میری دعا ہے کہ میرا کریم رب بحثیت انسان جو ہم پر ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں وہ اپنی توفیق شامل کرتے ہوئے ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں پر پورا اتنے کی توفیق آتا ہے اس سے بڑھ کر میں کیا پیغام دے سکتا ہوں کہ میں ہمیشہ جب بھی پیغام دینے لگتا ہوں کہ جب آپ ارتقاء پذیر اگر آپ ہونا چاہتے ہیں اگر آپ اروج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ تاثب جو ہوتا ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے آپ اگر اپنے گرد ایک جو خود سے کھڑی کی ہوئی دیواریں انہیں گھرائیں گے نہیں آپ محدود ہو کر رہیں گے تو پھر دنیا میں آگے بڑھنا ہمارے لئے ممکر نہیں ہوگا ہمیں ان دیواروں کو گھرانا ہوگا ہمیں اپنے ذہنوں کو واسکتنا ہوگا نئی صبحوں کے لئے اپنے ذہنوں کے دریچوں کو کھلا رکھنا ہوگا پھر کہیں جا کے ہمارے ذہنوں میں داخل ہو سکتی ہے اور اسی سے نمو پیدا ہوتی ہے اسی سے یہ آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ دروازے بند رہیں گے ہمارے ذہنوں کے ان پر اسی طرح تاثب کے تعلی لگے رہیں گے تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں انسان اپنے اصلی مقصد تک نہیں پہنچ سکتا